چالیس یا پچاس کلو کیا آپ جانتے ہیں کہ غلاف کعبہ میں کتنا سونا استعمال ہوتا ہے جانے خانہ کعبہ سے متعلق چند اہم معلومات روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لئے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں انسان جب اپنا گھر تبدیل کرتا ہے یا گھر کی مرمت کرواتا ہے تو اس کام کے لئے وہ اچھا اور تجربہ کار مہر تعمیرات سے رابطہ کرتا ہے جس کو وہ گھر کی خوبصورتی میں سمیٹ دیتا ہے لیکن خانہ کعبہ وہ مقدس گھر ہے جس کا نقشہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا بعد ازا اس کی اصلاح کا کام ہر آنے والے دور میں جاری رہا آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کیسے ہوئی تھی اور غلافے کعبہ میں کتنا سونا استعمال کیا جاتا ہے خدا کے مقدس گھر خانہ کعبہ کا غلاف ایک سال میں تیار ہوتا ہے کعبہ شریف پانچ پہاڑوں کے پتھر سے تعمیر کیا گیا ہے خانہ کعبہ کی بلندی آٹھ فٹ اور چوون انچ ہے خانہ کعبہ کی چھت میں کل اسی کندیلیں ہیں خانہ کعبہ کے غلاف میں ایک من یعنی چالیس کلو گرام سے زیادہ سونے کی تاروں کا استعمال کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کی چھت کو کھولا نہیں جاتا اس کے نئے غلاف کو پرانے غلاف پر چڑھا دیا جاتا ہے پھر جدید مشینوں سے پرانے غلاف کو کٹ دیا جاتا ہے